شاہدین بکٹی فردن فردن اور اجتماعن آپ نے اس میں حصہ ڈالا ہے زدداری صاحب نے حصہ ڈالا ہے پرائیم سر نواز شریف صاحب نے حصہ ڈالا ہے تو یہ مل کر ایمکو ایم ہے بی این پی ہے ان سب نے مل کر جناب میرے بھائی شیرپاو صاحب بیٹھے ہیں این پی ہے تو ان سب نے مل کر اس کشتی کو یعنی آپریشنل رکھا ہے یہ میری اکیلی کے بعد سوال نہیں پیدا ہوتا کہ میں اکیلہ اس معاملے کو چلا سکتا تعاوت کے آپ کی طرف سے برپور تعاون نہ ہوتا میں آپ کا اس کے لئے بہت شکر گزار ہوں اور پھر گوڈ پرپس گدا نخواستہ یہ نہیں کہ لوٹ مار یا کرپشن ہو رہی ہے یا بہت مشکلات ہیں کوئی شک نہیں اب جو پارلمنٹ اور عدال دوسما کابینہ یہ جو ایک معاملات پچھلے کئی ہفتے سے چل رہا ہے دنیا جو ہے اس کے پر حیران پریشان ہے کہ کبھی ہوا آج تک کہ ایک قانون ابھی اس نے حتمی شکل اختیار نہیں کی وہ قانون اپنی اصل صورت میں نہیں آیا اور اس کو عدالت عزمہ کا ایک تین میمبر کا بینچ کہہ دے کہ جناب یہ ہم اس کو پر سٹے گرانٹ کر رہے ہیں صدر کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اسینٹ کرے یا نہ کرے یہ اپنے نافذ الامن نہیں ہوگا یہ دنیا میں کبھی اس طرح کی بات نہیں ہے اور یہی بات ہے کہ آج جو بار کاؤنسلز ہیں وہ ہماری محبت میں نہیں بلکہ قانون کی عملداری اور ایسے انوکے فیصلے جس سے کہ آئین کو زوف پہنچ چکتا ہے جس سے عدل کے نظام کو نقصان پہنچ چکتا ہے وہ بھی کھڑے ہو گئے انہوں نے بھی کہا کہ یہ غلط فیصلہ ہوا ہے یہ انصاف کے جو جو اس کے تقاضے ہیں وہ نے پورا کرتا تو اس حوالے سے بھی کوڑیشن حکومت نے زومان نے آپ نے بہت معاونت کی رہنمائی کی کابینہ کے لیول پر کابینہ سے ہٹ کر ہماری میٹنگز ہوئیں جس میں تمام پارٹیوں کے جو نمائندے ہیں انہوں نے بڑی اپنی خلوص سے اور بڑی سنسیلیٹی آف پرپس کے ساتھ انہوں نے کانٹریبیوٹ کیا اور اس میں اختلاف رائی بھی ہوتا تھا پھر اس کو ہم نے جوڑا لائرز آپ کے لائرز ہیں جناب یامرک کامران مرتضی صاحب لالہ جی بیٹھے ہیں آزم نزی طارت صاحب ہیں اور دوسرے لائرز اس میں نوید کمر کی بھی بڑی اس میں ویلیبل کانٹریبیشن ہے تو یہ تمام جو امور ہیں یہ تمام مرائل ہیں یہ اس بات کی ایک گوائی ہے کہ جناب یہ ایک اورشن حکومت صد کے دل کے ساتھ کوشش کر رہی ہے کہ ہم اس سفر کو منطقی انجام تک پہنچائیں اور اس راستے میں جو رکافت ان کو دور کریں اور اتحاد سب سے بڑا آج جو جو ہمارے جو مخالفین ہیں ان کو اس بات کا لالے پڑے ہوئے راتوں کی نیندے حرام ہو چکی یہ اتحاد خدا نے قصد ٹوٹا کیوں نہیں کیوں نہیں بلاور بھٹو نے اپنا علیدہ راستہ کیوں نہیں اپنایا کیوں نہیں مورانا فضل مان نے علیدہ راستہ نہیں اپنایا کیوں نہیں نواز شریف نے علیدہ راستہ نہیں اپنایا کیوں نہیں شیر پاو صاحب نے اپنا علیدہ راستہ نہیں اپنایا and so on so forth تو یہ جو یونٹی ہے یہ جو میٹنگ و مائنڈز ہیں this is unprecedented اور میں سمیتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی تحسین کی جائے کم ہے اور اس کے لیے مزید مضبوط کرنے کے لیے جتنی بھی کوشش کی جائے کم ہے اب دیکھئے کہ جو آئی ایم ایف کا جو معاملہ ہے یہ خدا کرے کہ آخری محلوں پر ہے آخری جو شرط تھی کہ جناب آپ پیسے جمع کروائیں میں اس بات کا گواہ ہوں کہ حساق ڈار صاحب بجارے راتوں کو میں وہ لفظ ترین استعمال کروں گا یہ کہوں گا کہ نیندیں حرام کر کے انہوں نے بڑی ایفٹس کی ہیں یہ ہمارے جو فورن نسٹر ہیں انہوں نے ایفٹس کی ہیں آنیزون کی ہیں میری ان سے بات ہوئی ڈار صاحب سے بات ہوئی خود مجھے ان کے پیغام آئے کہ پرائیم سرسہ کریں ابودھابی سے یہ بات کریں وزیر ہے یہ کیا ہے ایک خلوص ایک درد ایک کمیٹمنٹ کہ پھر ملک بنانا ہے اور اسی لمحے میں یہ بات کرتا چاہے جاؤں کہ جو ہمارے سپاس الار ہیں انہوں نے اس میں بے پناہ انہوں نے بھی کافشے کی ہیں وہ میں تفصیل نہیں بتا سکتا لیکن تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ چیلنجز ہیں یہ وہ مشکلات ہیں جن ہم سب کوئی سامنا ہے لیکن الحمدللہ ہم اس کشتی میں سوار ہے جس کو ہم انشاءاللہ اپنا اچھ کو کنارے لگائیں گے مجدار میں نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نصرت وہ ضرور آئے گی انشاءاللہ ضرور ہماری مشکلات میں کمی ہوگی میری اٹھائیس تاریخ کو یا پتنے ستائیس کو چین کے نئے وزیراعظم سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو ہے ان سے بھی بات چیت ہوگی تو فورمیسٹر اپنے تاہیم برپور کوشش کر رہے ہیں ابھی مجھے بتا رہے تھے امریکہ میں ان کے بائیلٹرل کس طرح چل رہے ہیں کل ہینار امانی خر صاحب نے مجھے تفصیل دی جو چار ممالک کی میٹنگ ہوئی ہے تو یہ ساری افٹس چل رہی ہیں سب اپنے جگہ کوشش کر رہے ہیں میں زیادہ وقت نہیں دوں گا آپ کو ایک مرضہ پھر یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا وزیراعظم مندخل کیا ہے آپ کو بہت شکریہ بڑی مہربانی وزیراعظم محمد چہباز شریف